علی محمد خان صاحب لیز صاحب کے ساتھ کھڑا ہے یہ قرارداد میں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایوان کی طرف سے متفقہ طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں حکومت اور پوزیشن تمام یک زبان ہے قرارداد جو ہے وہ پیش خدمت ہے کہ پاکستانی ایوان کا یہ نمائندہ ایوان جدجہدِ آزادی کشمیر کے عظیم سپسالار سید علی گلانی کی وفات پر تازیت کا اظہار کرتا ہے جو کہ بانمیں سال کی عمر میں بھارتی فوج کی قید میں انتقال کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ ایوان اس موقع پہ ان کے درجات کی بلندی اور جنت الفردوس میں مقام کیلئے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے قومی اسمبلی کا یہ ایوان سید علی گلانی کی جدجہدِ آزادی کو سلام پیش کرتا ہے اور برملہ اعتراف کرتا ہے کہ سید علی گلانی تحریکِ آزادی کشمیر کے روحِ روات ہے انہوں نے اپنی پوری زندگی تحریکِ آزادی کشمیر کیلئے وقف کر رکھی تھی وہ جرت مند اور بہادر کشمیر کے رہنما تھے انہوں نے اپنی پوری زندگی مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے حقوق کے تحفظ کی خاطر بسر کی اور ظلم و بربریت کے خلاف آواز بلند کی اور اس راہ میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر کے تحریکِ ازادی کشمیر کو نئی جلا بخشی پوری قوم سید علی گلانی کی بہادری اور دلرانہ جدوجہد کو خراجِ تحسین پیش کرتی ہے قومی اسمبلی کا یہ عوان بھارتی قابض حکومت کی جانب سے کشمیری عوان کے ہر دل عزیز قائد سید علی گلانی کے اہل خانہ سے مرہوم کی لاش زبردستی چھین کر لے جانے اور مسلمانوں کے معروف طریقہ کے مطابق تنفین نہ کرنے اور ان کے اہل خانہ کے خلاف ناجائز مقدمات قائم کرنے کی شدید مضمت کرتا ہے اور عالمی برادری اور خصوصاً امت مسلمہ کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ بھارت کو اس طرح کے اوچھے ہتکنڈے استعمال کرنے سے رکے قومی اسمبلی کا یہ عوان اس عمر کو دھوراتا ہے کہ سید علی گلانی ساری زندگی بھارت کے کشمیر پر غاسبانہ قبضے اور کشمیری عوام پر بہیمانہ ظلم و تشدد کے خلاف اور کشمیریوں کے حق خدرادیت اور آزادی کی جدجہد کرتے رہے ان کے یہ الفاظ کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے ملت کشمیر کا متفقہ نعرہ بن گیا مرہوم کی زندگی نوجوانوں اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے مشہل راہ ہے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام اپنے حقوق کے لیے جدجہد میں ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ علیہ وآلہ خان صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر صاحب اس وقت جو پورا ہمارا ایوان ہے وہ اس قراردات کے ساتھ کھڑا ہے کشمیر کے اور سید علی گلانی صاحب مرہوم جن کو میں تو شہید کہتا ہوں کیونکہ ان کو انکارسیریشن میں رکھا گیا اور جس طریقے سے ان کی تدفین کے ساتھ حکومت ہندوستان نے ایک مزاق کیا ایک ظلم برپا کیا اور وہ جو اسی سالہ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں پاکستانی ہوں پاکستان ہمارا ہے یہ قراردات میں پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایوان کی طرف سے متفقہ طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں حکومت اور پوزیشن تمام یک زبان ہے قراردات جو ہے وہ پیش خدمت ہے کہ پاکستانی ایوان کا یہ نمائندہ ایوان جدجہد ازادی کشمیر کے عظیم سپسالار سید علی گلانی کی وفات پر تازیت کا اظہار کرتا ہے جو کہ بانمین سال کی عمر میں بھارتی فوج کی قید میں انتقال کر گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ ایوان اس موقع پہ ان کے درجات کی بلندی اور جنت الفردوس میں عالی مقام کیلئے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے قومی اسملی کا یہ ایوان سید علی گلانی کی جدجہدِ ازادی کو سلام پیش کرتا ہے اور برملہ اعتراف کرتا ہے کہ سید علی گلانی تحریکِ ازادی کشمیر کے روحِ روا تھے انہوں نے اپنی پوری زندگی تحریکِ ازادی کشمیر کیلئے وقف کر رکھی تھی وہ جرت مند اور بہادر کشمیر کی کے رہنما تھے انہوں نے اپنی پوری زندگی مقبوضہ کشمیر کے مظلوم عوام کے حقوق کے تحفظ کی خاطر بسر کی اور ظلم و بربریت کے خلاف آواز بلند کی اور اس راہ میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر کے طریقِ ازادی کشمیر کو نئی جلا بخشی پوری قوم سید علی گلانی کی بہادری اور دلرانہ جدوجہد کو خراجِ تحسین پیش کرتی ہے قومی اسمبلی کا یہ عوام بھارتی قابض حکومت کی جانب سے کشمیری عوام کے ہر دل عزیز قائد سید علی گلانی کے اہل خانہ سے مرہوم کی لاش زبردستی چھین کر لے جانے اور مسلمانوں کے معروف طریقہ کے مطابق تنفین نہ کرنے اور ان کے اہل خانہ کے خلاف ناجائز مقدمات قائم کرنے کی شدید مضمت کرتا ہے اور عالمی برادری اور خصوصاً امت مسلمہ کو متوجہ کرتا ہے کہ وہ بھارت کو اس طرح کے اوچھے ہتکنڈے استعمال کرنے سے روکے قومی اسمبلی کا یہ ایوان اس عمر کو دھوراتا ہے کہ سید علی گلانی ساری زندگی بھارت کے کشمیر پر غاسبانہ قبضے اور کشمیری عوام پر بہیمانہ ظلم و تشدد کے خلاف اور کشمیریوں کے حق خدرادیت اور آزادی کی جدوجہد کرتے رہے ان کے یہ الفاظ کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے ملت کشمیر کا متفقہ نعرہ بن گیا مرہوم کی زندگی نوجوانوں اور تحریک آزادی کشمیر کے لیے مشہل راہ ہے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام اپنے حقوق کے لیے جدوجہد میں ضرور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ مشکل یہ ہے کہ جس طرح سے ہاؤس چل رہا ہے پریس گیلری لاک کر دی جاتی ہے جوائنٹ سیشن میں رات کو شام کو چھے بجے ہاؤس کال ہوتا ہے کہ صبح کو آپ نے پہنچنا ہے اب آپ پلستان کی کونے میں ہو سندھ کے انٹیریئر میں ہو آپ پتہ نہیں کیسے کیسے ہر ایک کے پاس تو نہیں انجاز اور ہیلیکاپٹر جو آ سکتے تو یہ سلسلے میں ایک احتجاج ہے اس لئے ہم کورم ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں گے آپ کے ریکویسٹ پہ علی گیلانی کی آپ موگ کر دیں اس کو پاس کرنے کا فوراً بات آپ ہمیں شکریہ جناب سپیکر جو سید نوید کمر صاحب نے بات کی ہے میں اس کو پوری طرح انڈورس کرتا ہوں سید علی گیلانی ہم سب کے ہیرو ہیں اس کے لئے منسٹر صاحب اپنی ضرور ریزولیشن پیش کرنے ہم نے سائن بھی کی ہیں لیکن یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ قومی اسیمبلی پورے ملکی اسیمبلی ہے لوگوں نے یہاں پہنچنا ہوتا ہے اب دیکھئے نا کورم اگر پورا نہیں ہے تو کتنی اس میں خرابی اور نقصان کی بات ہے اور اس میں اجلت کس چیز کی ہے تو یہ ہماری استعداہ ہے کہ اس کے لئے مناسب ٹائم دیا جایا کریں تاکہ لوگ پہنچ سکیں جی now I put the resolution to the house the question date resolution as would be adopted all those in favor of the resolution میں سے آئے all those against me say no I think I have it and consequently the resolution is adopted unanimously جی آہ آغا رفی اللہ بہت شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ ایک بہت سخت داغ اس اسیمبلی پہ لگا کے یہ نہیں ہوا کہ پی آرے پہ آپ نے پابندی لگائی ہو پریس